اسلام علیکم میں ہوں شیعہ سین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یو کے اور میں ہوں محمد شفیق عباسی بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف مارکور پاکستان کا قومی جانور چترال کا کشمیر مارکور دنیا بھر میں مشہور ہے اس کے شکار کے لیے ہر سال بین الاقوامی سطح پر بولی لگتی ہے پچھلی بار ایک مارکور کے شکار کے لیے ہنٹنگ ٹرافی کا پرمیٹ ڈیڑھ لاکھ امریکی ڈالر کے عوض جاری کیا گیا اسے روز چترال گول نیشنل پاک سے خوراک کے تلاش میں ایک پندرہ سالہ مارکور چلتے چلتے شاہ میران گاؤں پہنچ گیا جسے گاؤں کے لوگوں نے پکڑ کے محکمت جنگلی حیات کے حوالے کیا اور اسے دوبارہ چترال گول نیشنل پاک میں چھوڑا گیا تفسیر گلہمات پارفی کی اس ریپورٹ میں تفسیر گلہمات پاک میں چھوڑا گیا تفسیر گلہمات پاک میں چھوڑا گیا تفسیر گلہمات پاک میں چھوڑا گیا زیر گلہمات پاک میں چھوڑا گیا اسے د tinhaс کا mü Mitchell بطاک میں چھوڑا گیا ما کی یہاں ہتنے لکہ بہت کچھوڑا Dos موسیقا ساتھ کا بات سے خبر شامل کرتے ہیں میرے تحصیل بیروشی جام اقبال میلنگی کی ریپورٹ کی مطابق پولیٹیکل ایڈوائزر مکدوم سیج مرتضی محمود وفاقی وزیر سنتر پیداوار پاکستان پلس پارٹی کے سیڈی سادر سردار افتر سید دھکر ایڈوکیٹ کا وفاقی وزیر مکدوم مرتضی محمود کے طرف سے ساتھ کا بات میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کا چانک دورا اس موقع پر جی ایس ٹی وی سے گفتو کرتے ہیں کہا کہ ترقیاتی کاموں میں ناقص میٹیریل برداشت نہیں کیا جائے گا اور بلا تفریق عوام کو تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں گے مکدوم سیج مرتضی محمود کی قیادت میں ساتھ کا بات میں عوام کی مسائل حل کرنا ولین ترجیح ہے پیپلس پارٹی کے جیارے پارٹی کو مزید فعال کرنے میں اپنا کردار ادا کرے بات دوسرہ پارٹی جیاروں نے وقت کی صورت میں ملاقاتے بھی ریپورٹ محمد شمون نظیر ایف آئی اے سائبر کرائم سلکت کجرہ والا کی میاں چنو میں بڑی کاروائی غیر کاروائی طریقے سے معلومات حاصل کر کے شہنوں کے بینک اکاؤنٹ سے لاکھ اور پیر اکم نکلوانے والے پانچ اپنی گینگ کو گرفتار کر لیا ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے گرفتار ہونے والے ملزمان کا تعلق میاں چنو کے علاقے سے ہے جن سے تفتیش جاری ہے گرفتار ملزمان میں کمر سہیل محمد عرفان امیر جاوید راہیل مسیح شامل ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شمون نظیر سے جی بلکل ایف آئی اے سائبر کرائم سلکل گجرہ والا کی میاں چنو میں بڑی کاروائی غیر کاروائی طریقے سے معلومات حاصل کر کے شہریوں کے بینک اکاؤنٹ سے لاکھ روپے رقم نکلوانے والے پانچ رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا ہے ایف آئی اے سائبر کرائم سلکل میاں چنو میں بڑی کاروائی کی ہے غیر کاروائی طریقے سے کرون روپے پانچ ہزار کی بڑی رقم نکلوانے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان اکاؤنٹ ہولڈر سے دھوکھا دیئی سے پرسنل معلومات حاصل کر لیتے تھے انچارج سائبر کرائم عبدالروف بیگ نے بتایا کہ ملزمان نے کاموں کی کہ شہری کے بینک اکاؤنٹ سے 87 لاکھ پچاس ہزار پہ نکلوانے والے اکاؤنٹ ہولڈر کی سیم نکلوا کر موبائل نیٹ ورک تبدیل کروایا اور آن لائن بینکنگ کے ذریعے رقم مختلف اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی ملزمان غیر کنی ایکٹیو سے شدہ موبائل سیم کار کے ذریعے رقم بینک سے نکلوانے کی وارداتیں کرتے رہے ان وارداتوں میں ملزمان بینک ملازمین کی مل بکس بینک سے رقم ٹرانسفر کرتے رہے ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے ملزمان وارداتوں میں انٹرنیٹ اپلیکیشن کی مدد سے آن لائن بینکنگ کے ذریعے شہریوں کے اکاؤنٹ سے رقم متقل کرتے تھے ایف آئیہ حکام کا کہنا تھا کہ گرفتار ہونے والے ملزمان کا تعلق میہ چنو کے علاقے سے ہے جن سے تفتیش جاری ہے مزید انکشافات کی توقع ہے ملزمان کی نشاندہی پر اس کے گینک کے مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھپے مارے جا رہے ہیں اس گینک کی وارداتوں سے اکاؤنٹ ہولڈر خوف و حراس کا شکارتے گرفتار ملزمان میں کمر سحیل محمد عرفان امیر جوید رہیل مسیح شامل ہیں مانسر ابراہیم سیٹی ریپورٹر سابقہ فوریسٹ آفیسر فوریسٹر دلدار احمد خان کی اس وفا سے سانڈے سریعتیم ہو گیا ذرائع کی امتابق سابق فوریسٹر دلدار احمد خان کی اچانف موت پر پورا علاقہ غم اور سوق میں مبتلا ہے دلدار خان بہتی خوش مزاج مہمان نواز پرہیزگار انسان تھے دورائم ڈیوٹی ہر بندے سے خوش اقلاقے سے پیش آ دیتے اس ہی وجہ سے محکمے کے افسرات حق نواز بیرو چیف مانسرہ شنکیاری ڈسٹرک فورٹ کنٹرولر مانسہرہ میس عزمہ شاہ کی گراف روش آٹا ڈیلرز اور نجائز منافق خورے خلاف مانسہرہ کے دور دراز علاقہ گھڑی حبیب اللہ بزار میں ملتے مقامات پر چھاپی خلاف پرزی پر متعدد دکانداروں کو بھارے جرمانے تفصیلات بتا رہے ہیں مانسہرہ سے ہماری بیرو چیف حق نواز یہ حق نواز تفصیلات سے گہ کیجئے گا عجیب بالکل ڈسٹرک فورٹ کنٹرولر مانسہرہ کا آٹا ڈیلرز اور گراف روشوں کے خلاف گرینڈ اپریشن گھڑی حبیب اللہ میں ڈسٹرک فورٹ کنٹرولر مانسہرہ سعیدہ عزمہ شاہ کی کامیاب کاروائی ڈسٹرک مانسہرہ کے دور دراز پہاڑی علاقے گھڑی حبیب اللہ میں ڈسٹرک فورٹ کنٹرولر مس عزمہ شاہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بڑی کاروائیاں کی دورانے انسپیکشن سارے بازار کا معاینہ کیا گیا اور گراف روشوں پر بھاری جرمانے آئید کیے گئے مزید براہ وہ آٹا ڈیلر جن کے پاس آٹا تقسیم کا کوئی ریکارڈ موجود نہ پایا گیا ان کو بھی بھاری جرمانے کرنے کے ساتھ ساتھ بلیک لسٹ کر دیا گیا اس موقع پر ڈسٹرک فورٹ کنٹرولر مس عزمہ شاہ کا کہنا تھا کہ زلہ مانسہرہ کو کسی صورت گراف روشوں ناجائز منافع خوروں کے حوالے نہیں کیا جائے گا اور زلہ بھار میں اسی طرح چھاپوں کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا اکارہ شہزاد علی کی ریپورٹ کی امتابی ڈسٹرک بار الیکشن اکارہ ڈسٹرک بار سادر سینر نائب سادر نائب سادر جنرل سیکیٹری جوائنٹ سیکیٹری فائننس سیکیٹری لائبری سیکیٹری اوریٹر کی سیٹ پر الیکشن 1716 ووٹر میمبرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے ڈسٹرک بار سادر سینر نائب سادر نائب سادر جنرل سیکیٹری جوائنٹ سیکیٹری فائننس سیکیٹری لائبری سیکیٹری اوریٹر کی سیٹ پر کانٹدار مقابلہ جاری سادر کی سیٹ کے لئے چودری محمد احسان اور میاں تلت پہمود مدہ مقابل ہیں رسٹک بارس اوسیشن کی الیکشن میں ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ووٹنگ کا عمل شام پان بچے تک جاری رہے گا ایک ہزار سات سو سولہ ووٹر میمبرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے پولس کے جانب سے سیکیورٹی کے فول پرو انتظامات کیے گئے ہیں ہماری بیورد چیف پنجاب سینر صحافی میاں میرہ ملنستانہ سوہر وردی کی ریپورٹ کے مطابق پنجاب ہائیو پیٹرول پولیس زلہ رحیمیر خان کے جرائن پیش افراد و مجرمان اشتہاری کی اقلاف انزدادی کاروائیوں جاری تفصیل کے مطابق ڈی ایس پی رانا نوید ممتاز پی پی ایم سربرا پیٹرولنگ پولیس زلہ رحیمیر خان کے پیٹرولنگ افسران نے انزدادی کاروائیوں میں پیٹرولنگ پوسٹ قادروالی سے اے ایس آئی ادیر اسلم نے دوران چیکنگ مصمی زشان علی کو جو کہ تھانا مغل پورا لاہور کا بی کیٹیگری کا مجرم اشتہاری تھا اسے گرفتار کر کے بند حوالات کیا اسے آئندہ متلکہ تھانے کے حوالے کیا جائے گا اسی طرح پیٹرولنگ پوسٹ 173 رپیس سے ہیڈ کانسٹیبر یاسر میراج نے مصمی محمد شاہد کو جو کہ تھانا مرید والا زلہ فیصل آباد کا ٹی او تھا اسے دوران چیکنگ گرفتار کرے سے آئندہ متلکہ تھانے کے حوالے کیا جائے گا اسے طرح دوران چیکنگ ایک موٹر سائیکل سوار مصمی محمد سابر کو جو کہ موٹر سائیکل پر جالی اور فرضی نمبر پلیٹ لگا کر چلا رہا تھا اسے گرفتار کرے سے مقدمہ نمبر 31 بٹا 23 بجرم 97 اے موٹر وحیکل اور انیس تھانت صادر خانپور درش کروایا گیا عوامی حلق اور افسرات بارہ نے پیٹولنگ پولیس کی جانب سے ایسی کاروائیوں کو صراحہ شاب باش پیش کی ہے